بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جماعت حجتم مطالعہ پاکستان کے لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز طولبہ آج کے لیکچر میں ہم جو انوان آپ کے سامنے پہیں گے وہ باپ نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے ہی لیا گیا ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 جنرل عیوب خان نے ملک میں مارشلہ 1958 میں لگا کر ملک کا انتظام خود سنبھال لیا وہ کافی عرصے سے ملکی سیاست کو دیکھ رہے تھے اور بطور وزیر دفاع ریاست کے امور میں حصہ لے رہے تھے وہ ملکی صورتحال سے پوری طرح اگاہ تھے اور وہ خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو لا محدود اختیارات ہوتے ہیں جب 1958 میں انہوں نے ملک میں مارشلہ لگا کر صدر پاکستان کی حصیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو 1969 میں انہوں نے اپنا چار سطحی بنیادی جمہورتوں کا نظام نافذ کیا جس کے چار لیول تھے یعنی اختیارات کو نیچلی سطح پر منتقل کرنا لوکل گورنمنٹ اس میں تھا جی یونین کانسل سب سے نیچلی جو ٹائی تھی سب سے نیچلی لیول یونین کانسل اس سے اوپر تحصیل کانسل اس سے اوپر زلہ کانسل اور سب سے بڑی جو تھی وہ ڈویجنل کانسل تھی یونین کانسل یا یونین کمیٹی یہ جو یونین کانسل یہ بنیادی جمہورتوں کا سب سے چھوٹا ادارہ تھا اس سے دہاتی علاقوں میں یونین کانسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہا جاتا تھا جو بڑے بڑے دہات بڑے بڑے قصبات تھے اس میں یونین کانسل تھی اور چھوٹے چھوٹے شہر اور جو شہر کے ان میں یونین کمیٹی تھی جو پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک آبادی والا دہات تھا وہاں یونین کانسل تھی ان یونین کانسل میں سے کوئی ایک ہزار سے پندرہ سو افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ میں کو ایک ایک پندرہ سو افراد جو ہے وہ اپنے میں سے ایک نمائندہ چنتے تھے جس کو بی ڈی میمبر کہتے تھے دہ میمبر آف بیسک ڈیموکریسیس اس یونین کانسل کے ذمہ کیا کام تھا کہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ خوشحالی کے جو ہے وہ پروگرام لانا سلانہ ترقیاتی منصوبے جو ہے اپنے یونین کانسل میں کرنا اپنے یونین کانسل کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا تحصیل کانسل اور تھانا کانسل یہ بنیادی جمہوریتوں کا دوسرا ادارہ تھا ایک جو تحصیل تھی اور اس کے انڈر جو ہے بہت سی یونین کانسل تھی اچھا یہ جو تحصیل کانسل تھی یہ مغربی پاکستان میں تھی جس کا چیر میں تحصیل دار ہوتا تھا اور مشرقی پاکستان میں تھانا کانسل تھا جو بہت سے یونین کانسل تھیں اور جو یونین کمیٹیاں تھیں وہ تحصیل کانسل اور تھانہ کانسل کی جو ہے وہ اس کا حصہ تھی ان کا جو چیئرمن ہوتا تھا وہ سب ڈیویجنل آفیسر ہوتا تھا ہر تھانہ اور تحصیل کانسل اپنی حدود میں جو یونین کانسل ہوتی تھی ان کی سرگرمیوں کو دیکھیں تھی پھر اس کے بعد ہے زلہ کانسل زلہ کانسل جو تھی وہ جمہوریت کے نظام کی تیسری سڑھی تیسری منزل تھی جو زلہ کانسل تھی اس میں تمام زلہ کی یونین کانسل اور تحصیل کانسل یعنی ٹان کمیٹیز جو تھی وہ اس کا حصہ تھی اس کے یونین کمیٹیوں کے جو منتخیب چیئرمن تھے منصفل کمیٹیوں کے چیئرمن اور کنٹورنمنٹ بورڈ جو تھا کینٹ کا ایریا کے نائب صدر اور سرکاری افسروں پر مجتمع تھی ہر زلہ کانسل کے نصف اراکین نامزد ہوتے تھے زلہ کا جو ڈپٹی کمیشنر تھا سرکاری افسر یا کلیکٹر وہ زلہ کانسل کا چیئرمن تھا دیویجنل کانسل دیویجنل کانسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی آخری منظر اور سب سے بڑی منظر تھی ہر دیویجنل کانسل سرکاری اور منتخیب اراکین پر مجتمع ہوتی تھی یعنی سرکاری اور سیاسی نمائندوں پر ڈسٹرک کانسلوں کے جو چیئرمن تھے وہ بلحاظ عوضہ دیویجنل کانسل کے رکن ہوتے تھے یعنی ایک ڈویجنل میں چار کمز کمزلے تھے دیویجنل کمیشنر جو تھا وہ بلحاظ عوضہ دیویجنل کانسل کا چیئرمن تھا اچھا ڈویجنل کے انڈر جو تھا وہ ترقیاتی سکیمیں مرتب کرنا تھا اپنے زلے کی اپنے جو اس کے انڈر زلے ہیں اور حکومت کی جاری کردہ جو ہدایات ہیں جو نوٹیفیکیشن ہیں آرڈرز ہیں ان پر عمل درامت ہوانا نظام کی فادیت اس نظام کا مقصد عوام کے مسائل نچلی سطح پہ آکے حل کرنا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دیں اور عوام ان کو آسانی سے پکڑ سکے یہ نظام لوگوں کی فلاہ و ببوت اور سماجی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ خاطر خانہ نکل سکے دسمبر 1969 اور جنوری 1960 میں انتخابات ہوئے ملک میں جس میں اسی ہزار نمائندوں کو منتخب کیا گیا اچھا یہ اسی ہزار ڈریکٹ نمائندے تھے چالیس ہزار مشرقی پاکستان سے چالیس ہزار مغربی پاکستان سے اور کسی شخص کو جو ہے وہ حق کے راہے دہی یعنی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا یہی اسی ہزار میمبر جو تھے وہ صرف ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب کا اظہار اعتماد کیا اور 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان کو صدر پاکستان کے حیثیت سے اپنے عدے کا حلف دوبارہ اٹھا دیا مسلم آئیلی قوانین مسلم آئیلی قوانین یعنی مسلم فیملی لاز آرڈیننس جنرل ایوب خان نے ہی پہلی دفعہ جو ہے وہ 1961 میں مسلم آئیلی قوانین نافذ کیا جس میں پہلی دفعہ نکاح کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اس کو یونین کونسٹر میں اندراج کروایا جائے گا اس کو ریجسٹر کروایا جائے گا پہلی بیوی اور یونین کونسٹر کے چیرمن کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کی جا سکتی شادی کے لئے لڑکے کی عمر سولہ سال اور لڑکی ٹھارہ سال اور لڑکی کی عمر سولہ سال مقرر کی گئی طلاق کی صورت میں جو عدد کا عرصہ ہے وہ نوے دن مقرر کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ دادا کی جو وراثت ہے اس میں یتیم پوتے کا بھی حق ہے پہلی دفعہ پاکستان میں جو مسلم فیملی لاوز آرڈیننس جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازی ہوئی تھی اور جس کو کہ لوگوں نے بہت پذیرائی دی اور یہ جو لوگوں کا درینہ ایک مطالبہ تھا وہ پورا ہوا انیس سو باسٹھ کے آئین کی خصوصیات جنرل عیوب خان نے ملک کے لئے نیا آئین برانے کے لئے ایک دستوری کمیٹی قائم کی جس نے آرج ان انیس سو باسٹھ کو جو ہے وہ صدر کی اس فارشات میں ترمیم کر کے ایک آئین نافذ کیا اس آئین کے اہم نکاہ دیکھ لیتے ہیں انیس سو باسٹھ کا آئین تحریری تھا لکھا ہوا تھا اس کی دو سو پچاس دفعات تھیں یعنی کلاوزز تھے ایک شک جو ہے اس طرح کی دو سو پچاس شکس تھیں یعنی شکیں تھیں کلاوزز تھے پانچ گوشوارے تھے چیپس تھے انیس سو باسٹھ کا آئین وفاقی نویت کا یعنی اس میں پاکستان کو وفاق کہا گیا وفاق کے دو اسے ہیں مشرقی اور مغربی اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر کی نمائنگی دی گئی مشرقی اور مغربی پاکستان چالیس چالیس ہزار انیس سو باسٹھ کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت راج کیا گیا جس میں صدر کو لا محدود اختیارات دیے گئے باسٹھ کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی یعنی تمام حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مانت ہے اور وام کے نمائندے اس کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے ملک کو اسلامی جمہوریہ کہا گیا اور سربراہ کے لئے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا باسٹھ کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں تسلیم کر لیا گیا اچھا جی انیس سو باسٹھ کی آئین کی ناکامی صدر ایوب خان نے تقریباً دس سال حکومت کی اور اس کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں ملک نے سنتی میں دان میں بھی کافی ترقی کی جنرل ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف حق عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر مارش اللہ نافذ کر دیا گیا پچیس مارچ انیس سو انہتر کو جنرل یہیہ خان نے حکومت سمالی اور باسٹھ کے آئین کو اتم کر دیا صدارتی انتخابات انیس سو پینسٹھ انیس سو باسٹھ کے آئین کے تحت جنوری انیس سو پینسٹھ میں صدارت انتخابات ہوئے اصل مقابلہ جو تھا وہ جنرل ایوب اور مہتمہ فاطمہ جنہاں کے دمیان میں تھا مہتمہ فاطمہ جنہاں جو ہے ملک میں قائم کا امیرانہ نظام کے سخت خلاف تھیں اور آپ کو کسی عوامی عہدے کا کوئی لالچ نہ تھا لیکن عوام کی بہتری کے لیے آپ آگے آئیں اور آپ نے اپنے بڑاپے اور صحت کی کمزوری کا بھی جو ہے وہ خیال نہ کیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد مادر ملتی ایسی شخصیت تھی جو عوام میں بہت مقبول تھیں اور عوام کا درد رکھتی تھی جب آپ جلسے جلوسوں میں آتی تو آپ کے آنے سے پہلے ہی آہ پنڈال جو تھا وہ لوگوں سے بڑھ جاتا آہ انیس سو ساٹھ میں بنائی جمہوردوں کے نظام کے تحت اسی زہر جو جمہوریت کی ارکان کا انتخاب کیا گیا تھا انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں صدر ایوب خان کو دھاندلی سے جو ہے وہ دوبارہ صدر منتخب کر دیا اور محترمہ فاطمہ جنہاں کو شکستہ سامنا کرنا پڑا انیس سو پینسٹھ کی جنگ انیس سو پینسٹھ بھارت نے انیس سو باسٹھ میں چین سے جو ہے وہ لڑائی کی اور وہاں سے اس کو جو ہے موکی کھانا پڑی اس نے اپنی اس شکست کا بدلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں جو ہے وہ اتارنے کا پلان بنایا لیکن وہاں بھی بھارت کو جو ہے وہ شکست فاش ہوئی آہ بھارت نے جو ہے وہ انیس سو پینسٹھ چھ ستمبر کی صبح ہے جو ہے جو ہے تقریباً علل صبح تین بجے جو ہے وہ لہور پر تین اطراف سے حملہ کر دیا اچھا اس جنگ کی کچھ وجوہات ہیں یہ ایک تو یہ مسئلہ کشمیر تھی اور دوسرا یہ کہ انیس سو پینسٹھ میں ہی ریاستہ جمہو کشمیر ہیں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن گیا ہے کشمیری عوام نے اس بارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کر دیئے اور حالات خراب ہو گئے بھارت نے چھ ستمبر صبح تین بجے تقریباً تین اطراف سے لہور پر حملہ کر دیا واگا برکی اور وہاں سے کسور والی اطراف سے بیدیاں سے اس کے علاوہ جو بیدیاں سے بی ایر بی کنال ہے ہماری مسلح فواج نے میجر جنرل جو میجر راج عزیز بٹی ہے انہوں نے بھارتی فواج کو جو ہے وہ وہاں سے واگا بارٹر سے بی ایر بی نہر بھی کروس نہ کرنے دی اس موقع بس صدر ایوب خان نے ریڈیو ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سب شکن سپائی جو ہے وہ بھارتی صوفوں میں گھس جائیں گے اور تب تک خموش نہیں جب نہیں رکیں گے جب تک کہ بھارتی توپوں کے دھانے جو ہے مستقل طور پر سرد نہیں ہو سکتے انہوں نے اپنی جوانوں کا حوصلہ اس طرح بڑھایا کہ آگے بڑھو مردانا وارد دشمن پر ٹوٹ پڑھو اللہ تمہارا حامی ہو ناصر ہو میجر راج عزیز بٹی نے جو ہے وہ اپنی ایک کمپنی کے ساتھ بھارت کو یہاں سے بی ایر بی نہر بھی کروس نہ کرنے دی اس کے علاوہ جو چونڈا کے مقام پر جو ہے وہ ٹینکوں کا مقابلہ ہوا اور جو چونڈا کا میدان ہے وہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا اس طرح راجستان کے مقام پر بھی بھارتی فوج کو شکست ہوئی اور ساتھ ہی فضائیہ نے بھی پوری طرح چوکست ہو کر جو ہے وہ خدمات سے رنجام دی اور ہمارے ایک سکوارڈن لیڈر محمود عالم نے جو ہے وہ ایک ہی جڑپ میں بھارت کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا اچھا جی تینوں شہروں لاہور سرگودہ سیل کوڑ کو حیال استقبال سے نوازا گیا اس جنگ کے موقع پر پاکستانی عوام کا جو جذبہ تھا وہ قابل دی تھا انہوں نے اپنے فوجی جوانوں کی جو حوصلہ ہر طرح سے بڑھایا ان کو خون کی اتیاد دیئے ان کے لیے بستر کھانا اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ آہ دے کے آتے رہے ساتھ ہی سرحدی علاقوں پر جو ہے وہ اپنی فوج کے شانہ بشان حتیٰ کے لڑتے رہے آہ اس چھ ستمبر کی صبح شروع انواری جنگ جو ہے تئیس ستمبر انیس سو پینسٹ کو علل صبح ہی ختم ہو گئی جب بھارت یہ معاملہ اقوام متعدہ میں لے گیا اس اقوام میں اس جنگ کے بعد جو عالمی دنیا ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو ہے ان کا پاکستان کا ایک سوفٹ امیج گیا اور پاکستان عوام کے بارے میں پتا چلا پاکستانی فوج کے بارے میں ان کو پتا چلا مٹھی بار فوج نے ہے بھارت کی طاقتور آرمی کو نہ صرف شکستی بلکہ ان کو خبردار کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی پاکستانی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستان کے فوجی جو ہیں ان کا آہ ہشر کر دیں گے یہ تھا جی آج کا ٹاپک امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا جو کرنے کے لیے آپ کے پاس کام ہے وہ ہے جو مخصص سوال ہے آپ کا چار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بناہری جمہورتوں کے نظام انیس سو انسر کا تعرف لکھیں یہ اور مدجز سوالات کے تفصیلی جوابات دیں بناہری جمہورتوں کے نظام کے خدوخال بیان کریں اور انیس سو باسر کے آئین کی نمائی خصوصیات یہ اپنے کاپی پر تیار کر لینے ہیں اور امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باک میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر کو زید بہتر کیا جا سکے آگلے لیکچر کے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و نسو